بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص شیطان کے جال میں کس طرح جا پھنسا وہ واقعہ جو ہر کسی کو توبہ پر مجبور کرے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت وحب بن ممبہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا اسی علاقے میں ایک گھر میں تین بھائی اور ایک بہن رہتی تھی تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں جو اس کی حفاظت کر سکے کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے انہیں اس عابض سے سب سے زیادہ یقین کامل تھا اس لئے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی مگر اس کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا مگر ان تینوں نے بے حد اسرار کیا اپنی مجبوری زہر کی تو وہ مشکل مان گیا اور اسے اپنی خانگاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہیش دے دی کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانگاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی روزانہ امت کے مطابق اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لئے خطرات ہے کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لئے اپنے کمرے سے نکل کر خانگاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں اور کوئی اسے تکلیف اور عزیت بھی پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اسے اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور عجر حاصل ہوگا اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا اور اب وہ کھانا خانگاہ کے دروازے کے بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس عابد کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دو سمجھا شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال مسئبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا عجر و ثواب ہے اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہنوں بات نہیں کرتا آخر وہ بھی تو انسان ہے وہ گھبرا جاتی ہوگی اس لئے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لئے اور اس عورت کا غم دکھ پریشان اور صدمہ کم کرنے کے لئے بات کر لیا کرو تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی اب وہ تقریبا روزانہ خانگاہ کی کھڑکی ہی سے لڑکی کا حال حوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا کچھ عرصہ بعد شیطان پھر ایک خیر خوا کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا زہر بات ہے کہ تم یہ سب کچھ ثواب کے لئے کر رہے ہو تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لئے بات کرنے کی بجائے خانگاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجہ میں اتنا بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں ہے عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھا گیا اب اس عورت سے اپنی گرجہ کی دروازے پر کچھ دیر کے لئے باتیں کر لیا کرتا تھا پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنی شیطانی مشنو کی تکمیل کے لئے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجہ تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہوگی یہ شریعت بار سے غلط ہے عورت کو گھر سے بہر نہیں نکلنا چاہیے اس لئے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کے حامل تھی لہذا عابد نے بلا چو و چرا شیطان کے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لئے گرجہ سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حال حوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا کچھ ہی عرصے بار شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹنا غیر مناسب ہے اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لئے مناسب ہے کیونکہ دروازے پر تو بھکاری بیٹھا کرتے ہیں عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا مگر ابھی تک وہ عورت پردہ میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال حوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو چونکہ یہ سب ایک نیک نیت اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو تو پھر تھوڑا ثواب کیوں جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی اور وہ بھی صرف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا جبکہ رات کو گرجہ گھر میں اس عابد نے شیطانی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نکاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی اور پھر نکاب سرکتے سرکتے مکمل سرک ہو گیا اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفس یعنی خویش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لی اور وہ عورت حملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں پھر شیطانی کے مشورے پر اس نے نوائز زیدہ بچے کو قتل کر کے گرجہ کے قریب ہی ایک گھڑے میں دفن کر دیا مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے بھی ضرور قتل کر دیں گے اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی کسی کو کیا پتا چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا واقع عورت کو کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے کیوں نہ بانسی کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس کے بچے کے گھڑے میں اس کے ساتھ دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیئے اور معمولات زنگی میں مصرف ہو گیا کچھ عرصے بعد اس عورت کے بھائی بھی واپس آگئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑے نیک سالہ دیندار اور عبادت گزار تھی مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی یہ اس کی قبر ہے بھائیوں نے قبر دیکھی کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنی گھر چلے گئے رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتایا مگر شیطان نے کہا یہ سب جھوٹ ہے اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی اس سے بیٹا پیدا ہوا بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجہ کے دروازے کے دائیں جانب قریب ہی گھڑا کھوڑ کر دفن کر دیا تمہیں اگر یقین نہیں آئے تو جا کر دیکھ لو صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بلکل ایک جیسا ہے بڑا بھائی بولا یہ سب شیطانی خیالات ہیں چھوڑو یہ سب فضول ہے مگر چھوٹا بھائی بولا نہیں میں تو ضرور تحقیق کروں گا اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھو دی تو وہاں دونوں ماں بیٹی کی لاش سرطن سے جدا موجود تھی اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر دیا جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو تو عابد نے نفی میں جواب دیا شیطان بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا اور آج تم خود بھی زلیل اور رسوہ ہو گیا اور تمام دوسرے عابدوں اور رہبوں کو زلیل کر دیا کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے اگر تم میری بات مان لے تو میں ان آنکھوں میں دھول جھنگ کر تجھے بچا بھی سکتا ہوں عابد نے پوچھا ضرور ضرور میں تیری بات مانتا ہوں بس مجھے بچا لو میں کیا کام کروں شیطان بولا بس ابھی ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو میں ابھی اور فوراں تمہیں بچا لیتا ہوں اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا مجھے خدا سے ڈل لگتا ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر سنگین ہیں چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتکنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے آمین اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ